نمشکار جہند وندے ماتروم میں بھارتی یادب آج آپ کے سامنے اپنے من کی بات کہنے آئی ہوں اور یہ من کی بات حلنگی دیش میں من کی بات کہنے کا دیکار صرف ہمارے پردان منتر جی کو ہے کیونکہ وہ صرف من کی بات کہتے ہیں اپنی کہتے ہیں لیکن دوسرے کی سنتے نہیں ہیں برحال میں کوئی کسی پراجنیتک پارٹی سے نہیں ہوں نہ ہی میں کسی پکش ورپکش کی بات کر رہی ہوں میں بھارت کی جنتہ سے سینہ کے پریواروں کی طرف سے ہی اپیل کرنے آئی ہوں کہ سینہ کی بہدوری کا اشرہ کسی راجنیتک پارٹی کو نہیں جانا چاہیے پاکستان بار بار پوری شوشل میڈیا پہ لوگ چلا رہے ہیں اور پکش چلا رہا ہے چلا رہا ہے ویپکش خوبصقہ لوگ چلا رہے ہیں کہ یہ سب مودی جی نے کیا ہے مودی جی کے آگے گھٹنوں کا آگے ٹک گیا پاکستان پاکستان مودی جی کے آگے نہیں ٹکا ہے اس نے نہیں ٹکی ہیں اس نے ہماری سینہ کے شورے کے آگے گھٹنے ٹکیں ہیں تو ہماری سینہ شہید ہوتی ہے ہماری سینہ بہدر سے لڑتی ہے رات بر کھڑی رہتی ہے پریوار سے دور رہتی ہے شرے آپ لوگ کیسے کسی پارٹی کو دے سکتے ہیں ان کو شرمانی چاہیے جو موڈی موڈی چلا رہے ہیں مجھے موڈی جی سے کوئی آپتی نہیں ہے موڈی جی ہمارے دیش کے پردان منتری ہیں اور میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں لیکن سینہ کا پریوار ہونے کے ناتے میں دلہ تارتی ہوں ان کے سب منتریوں کو ان کی ویدھایا کو سانسندوں کو اور خود موڈی جی کو جو بار بار چلاتے ہیں اور مسکرا مسکرا کے وہ ہمارے جوان شہید ہو گئے اور دوسرے دن سے مسکرا مسکرا کے بھاشر دے رہے ہیں اور بڑی بڑی باتیں اور لطیفے کس رہے ہیں تنج کس رہے ہیں پاکستان کے اوپر اسے اوکسا رہے ہیں ارے پاکستان آج جو بھی کر رہا ہے پاکستان جتنا بھی جھکا ہے وہ ہماری سینہ کے آگے جھکا ہے ہماری سینہ کے شورے کے آگے جھکا ہے ان کی بہادری ویرتا کے آگے جھکا ہے اور آگے بھی جھکے گا لیکن اس کا شرے دیش کے لوگوں سے میری اپیل ہے کہ کسی بھی راجنیتک دل کو اس کا شرے نہ دیں اور ابھی نندن ہمارے وینگ کمانڈر پاکستان کے قید میں ہیں ان کو آج رہائی کے عادش ہو گئے کہ کل وہ پاکستان سے اپنے ہندوستان اپنے وطن ان کی واپسی ہوگی یہ بہت اچھی خوار ہے لیکن اس کے لیے بھی شریف مودی جی کو دیا جا رہا ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ مودی جی کی وجہ سے وہ چھوٹ رہے ہیں نہیں وہ سندھی کے ساری شرطوں کے حساب سے چھوٹ رہے ہیں ہم نے بھی پاکستان کے کتنے سارے سیکڑوں جوانوں کو رہا کیا تھا یہ ید بندی کے کچھ نیم ہوتے ہیں کائدے ہوتے ہیں ان کائدوں کے حساب سے ان کو چھوڑا جا رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ دیش پڑھا لکھا ہے پڑھے لکھے لوگ یہاں رہتے ہیں اور اتنا بھی نہیں سمجھتے ہیں اب کیونکہ چنہ پاس میں ہے تو سرکار اس کو بھنا رہی ہے کہ دوارہ ہماری سرکار آ جائے گی ہمیں سمجھنا چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ کیوں شرائے لے رہے ہیں کیونکہ ان کو تو صرف صرف سبتہ حاصل کرنی ہے ووٹ لینے ہیں آپ لوگوں سے اور وہ اسی ادھر پر لیں گے دیکھئے پاکستان سے لڑنے کی حمد صرف موڈی جی کی ہے کچھ میڈیا والے بھی ان کی واوائی کر رہے ہیں موڈی جی کی بہدوری کے آگے پاکستان جھگیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا شرم کیجئے کچھ تو شرم کیجئے کیا دکھا رہے ہیں آپ بھارت کی جنتہ کو کیا دیکھنا چاہتی ہے بھارت کی جنتہ یہ نہیں دیکھنا چاہتی ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے پریواروں کو کتنا تیاغ کرتے ہیں ہمارے سینک بھائی ہمارے لوگ کتنا دور رہتے ہیں پریوار سے کتنی رات ربارات بھر وہ گست لگاتے ہیں بورڈر پر ڈیوٹی کرتے ہیں تب کہیں جا کر اور وہ جو حاصل آج ہمیں ہوا ہے پاکستان یدی جھکا ہے یدی پاکستان کو کسی نے جھکایا تو وہ صرف اور صرف ہمارے سینہ نے جھکایا کسی راجنیتک دل نے نہیں یدی آپ ہندوستانی ہو تو کسی بھی راجنیت دل کو اس کا شرے نہ دیں دھنیواد